خبر یہ ہے دل فطر کی چھٹکیاں ختم آبائی علاقوں کو جانے والے پردیسیوں کے واپسی اپنے پیاروں کو چھوڑ کر لہور آنے والے پردیسی اداس دکھائی دیئے ہیں پانچ روز کے بعد کل سے شہر میں معاملات زندگی بحال ہو جائے گی مزید افصالہ جانتے ہیں زاہد آبیت سے جی زاہد جی بلکل ہی تعدیلات کی موجیں ختم ہونے کو ہیں اور آج راز سے بھرپور سرگرمی شہر میں دوبارہ شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ کل پیر کو دوبارہ وہی کاروباری اور معاشی سرگرمیاں ہوں گی وہی دفتری سرگرمیاں ہوں گی جس سے زندگی کا پیہ چلے گا عید سے پہلے اسی قسم کا راش ہم دیکھ رہے تھے لاری اڈو پر جو کہ عوام جو ہے اپنے اپنے ابائی علاقوں کی طرف روان دوان تھی اور ان کی کوشش تھی کہ اپنے پیاروں کے سنگ عید منائیں اور پیاروں کے سنگ عید منانے کے بعد ان کی واپسی ہو رہی ہے اور اب جو ٹریفک واپس آ رہی ہے دوسرے شہروں سے اس میں رش دیکھا جا رہا ہے مرد خواتین بچے واپس اپنے لاہور شہر میں آ رہے ہیں کیونکہ ان دنوں میں جو لاہور شہر تھا وہ بالکل کچھ خالی خالی اور سویا سویا سا محسوس ہو رہا تھا تاہم اب کل سے اس میں دوبارہ ایک وہی چوش اور وہی ایک کدھ خلچل نظر آئے گی جو کہ لاہور کا خاصہ ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ عید پر تقریباً پچیس سے تیس لاکھ لوگ لاہور شہر سے باہر جاتے ہیں اور اپنے گھروں کو عید منا کر واپس آتے ہیں تو تقریباً اب اتنے ہی لوگ واپسی کے لیے تقریباً تیار ہیں گو کہ ہفتہ اور اتوار کو واپسی شروع ہو چکی ہے لیکن آج چونکہ آخری روز ہے جس کی وجہ سے لاری اڈوں پار اور عام جو لاہور کے داخلی راستے ہیں وہاں پر رش زیادہ نظر آ رہا ہے اور جو سڑکے پہلے خالی خالی زی نظر آ رہی بھی وہاں پر اب ٹریفک جیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی اس طرح سٹی ٹرمینل پر موجود ہے یہاں پر بھی اسی قسم کی صورتحال ہے جو بھی کوچ واپس آ رہی ہے اس میں مرد خواتین بچے لازمی طور پر سوار ہیں جو کہ اپنے اپنی علاقوں سے واپس آ رہے ہیں تاکہ کل سے دوبارہ سکولوں کو جا سکیں دفاتر کو جا سکیں اپنے کاروباری سرگرمیاں دوبارہ شروع کر سکیں تو اسی قسم کے حالات ہر لاری اڈے پر نظر آ رہے ہیں اور خاص طور پر لاری اڈوں کے ہرد گرد جو سڑکیں ہیں وہاں پر بھی رش بڑھتا ہوا نظر آ رہے ہیں اور لاہور کے داخلی راستوں پر بھی رش بڑھتا ہوا نظر آ رہے ہیں شکریہ زاہد